بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں اپنے تمام دیکھنے اور سنے والے بھائیوں بہنوں اور دوستوں کے لیے ایک بہت ہی زیادہ خاص عمل کے ساتھ حاضر ہوا ہوں آج کا یہ عمل بہت ہی زیادہ ضروری ہے میرے تمام بہنوں بھائیوں اور دوستوں کے لیے کیونکہ آپ کو پتہ ہے لاکڈون بھی ہو چکا ہے اور نزلہ خانسی زکام بخار گلے میں خراشیں یہ سب بہت ہی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے تقریباً اگر آپ لوگ دیکھیں تو ہر گھر میں کوئی نہ کوئی آپ کو ضرور ایسا فرد ملے گا جو یا تو خانسی میں مبتلا ہے یا بخار میں مبتلا ہے یا بیٹ کا مسئلہ ہے یا گلے کا مسئلہ ہے یعنی کسی نہ کسی مرض میں آپ کو ضرور مبتلا ملے گا آج کل جو جراسیم پھیل رہے ہیں یہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہیں ان سے بچنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے کیونکہ اگر وقت پر ان کو کابو نہ کیا گیا ان جراسیم کو کنٹرول نہ کیا گیا تو پھر یہ آہستہ آہستہ مزید پھیلنا شروع ہو جائیں گے اور صحت اور زیادہ خراب ہونا شروع ہو جائے گی جس سے زیادہ بڑا مسئلہ بھی بن تکتا ہے آپ لوگ دیکھ لیں چاہے ڈاکٹروں کے پاس چلے جائیں جس ڈاکٹر کے پاس بھی جائیں گے وہاں آپ کو بیٹھنے کے لیے بھی جگہ نہیں ملے گی اتنا رش ہوگا کہ آپ کو دو تین گھنٹے کے لیے انتظار کرنا پڑے گا یعنی کہ ہر گھر میں نزلہ خانسی بخار کا مسئلہ بنا ہوا ہے بچوں سے لے کر بڑوں تک سب کے ساتھ یہی مسئلہ پیش آ رہا ہے تو آج اسی حوالے سے میں آپ کو صرف تین لفظوں کا ایک عمل بتانے جا رہا ہوں ان کو پڑھ کر اگر آپ اپنے اوپر دم کر لیتے ہیں پھونک مار لیتے ہیں اپنے گھر والوں کے اوپر پھونک مار دیتے ہیں تو انشاءاللہ جتنے بھی زہریلے جرسیم ہوں گے وہ سارے کے سارے وہیں مر جائیں گے اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرما دیں گے اور جیسا بھی کوئی مرض ہوگا نزلہ خانسی زکان بخار اس سے آپ کو شفا مل جائے گی دوستو آپ سب کو پتا ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے اگر آپ کسی بھی ڈالکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ پانچ سو ہزار آپ سے لازمی لے لیتا ہے اتنی مہنگائی میں جب گھر کے دو تین افراد بیمار ہو جائیں ان کو جرسیم لگ جائیں تو ڈالکٹر کے پاس جانا اس کی فیصیں بھرنا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آج کا یہ عمل آپ لوگ ضرور کریں اپنی صحت کا خیار رکھیں اللہ پاک آپ سب کو شفا عطا فرمائے جس عمل کے بارے میں میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں یہ عمل بڑی توجہ کے ساتھ آپ لوگ نوٹ فرمالیں کہ اس عمل میں آپ نے کیا پڑھنا ہے اور کس طرح سے پڑھنا ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی بھی شخص نزلہ خانسی زکان بخار ممو مبدلہ ہے اس کے لیے بھی آپ اس کو پڑھیں اگر ابھی تک آپ کے گھر میں سب لوگ صحت یاب ہیں کسی کو جرسیم نہیں لگے تو ان کے لیے آپ لوگ پہلے سے ہی پڑھ لیں تاکہ کوئی بھی جرسیم گھر میں داخل نہ ہو سکے اور کسی کو بیمار نہ کر سکے یہ تین لفظ ہیں جو آپ لوگ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ تین الفاظ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اول و آخر تین بار درود پاک پڑھ کر صرف تین مرتبہ اس عمل کو پڑھ کر آپ نے اپنے اوپر پھونک مار دینی ہے اپنے گھر والوں کے اوپر پھونک مار دینی ہے بچوں سے لے کر بڑھوں تک سب کے اوپر پھونک مار دینی ہے انشاءاللہ اگر آج کی اس بیماری میں جو کہ وائرس پھیل رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ نزلہ خانسی زکان بخار گلے میں خراش یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو اس سے نجات مل جائے گی دوستو یہ عمل ہم اپنی بیماریوں کے لیے بہت ہی زیادہ پڑھتے ہیں بہت سے وظائف میں اس کا ذکر بھی ہے آپ لوگوں نے صرف تین مرتبہ درود پاک کے ساتھ تین مرتبہ اس کو پڑھ کر پھونک مار دینی ہے انشاءاللہ جس طرح کا بھی جراسیم ہوگا جیسا بھی جراسیم ہوگا اس سے آپ کو ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے گی اور جو لوگ ڈاکٹروں کے پاس بھاری بھاری فیسیں دے کر آتے ہیں بھاری بھاری ریپورٹیں لے کر آتے ہیں زلیل علیدہ ہوتے ہیں خوار علیدہ ہوتے ہیں ان سے بھی آپ کی جان چھوڑ جائے گی میری آپ سے گزارش ہے کہ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے یہ عمل ضرور پڑھ لیں دن میں دو تین مرتبہ پڑھ لیں جس طرح ہم ڈاکٹر کی میڈیسن دو تین مرتبہ دن میں استعمال کرتے ہیں اسی طرح یہ عمل دن میں دو تین مرتبہ پڑھ کر پھونک مار دیں انشاءاللہ ہر طرح کے جراسیم ہر طرح کے بیماری سے جو آج کل پید رہی ہے اس سے نجات مل جائے گی یہ عمل بہت ہی زیادہ خاص ہے اس کو آپ لوگ ضرور پڑھ لیں اور اپنے تمام دوسرے بہن بھائیوں کو بھی بتا دیں اللہ حافظ آپ سب کو شفاہ تا فرمائے اپنا بہت سارا خیار رکھیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ